بھائی جان کیا دا سامان جیڑا تین محفلان کر آلوے او پورا ناد خان بن جاندر جیڑا چھے مہینے ساؤنڈ چلا آلوے وادہ مفتی ماہیاں مولوی 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 جی کہ میں آدھا کیا پیان اے شیر جڑے کھڑے ہو جی جڑے بیٹھے ہو تو آدھے واسکے پیا پڑ دا میں آدھا کیا پیان زہرہ پیجے دے جھولے جھولاوے زہرہ پیجے دے جھولے جھولاوے اے میرے مولانا ایلیاس کادری دی مہنہ تے ساڑے چھوٹے چھوٹے متنی مننے وی میرے نال جڑیے بیٹھے نا تے آدھے کیا بیٹھے نا زہرہ پیجے دے جھولے جھولاوے زہرہ پیجے دے جھولے جھولاوے جبریل جھولے جھولے لے آوے جبریل جنگے چھوڑے لے آوے ہمائے کیا دس آمہ کیا کیا حسین واہ واہ حسین سالہ حد کسید موتاج نرامین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین کربل نو جائیں بھی جا کے وسائی کربل نو جائیں کے جائیں ہے وسائی سرا ٹھہر جا شوقت کربل نو جا کے جائیں ہے وسائی سانگتے چاڑھے کے کورا سنایا واہ واہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ توانا لنگر اللہ کبول کرے جی بندے حیران اورن بھائی اتھے دا گھوڑیاں تھے اٹھے پیسے سٹین دن اتھے دا دولہ تھے پیسے سٹین دن انہا مولویں تھے سٹن دن شروع کر دیتے ہیں انہا نوہ کو کسمت دی بات ہونی ہے کسی کے تھانے پہ لگتے ہیں کسی کے نبی کے لنگر خانے تھانے پہ لگتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹا جی میں کیا دھ پیان کربل نو جا کے جائے وسائی کربل نو جا کے جائے وسائی سانگتے چاڑھے کے قرآن سنایا سانگتے چاڑھے کے قرآن سنایا اے میرا بچہ بیجی ہویا بیٹھا ہے میں ملتان لے جا ساتے نو ہاتے نو داس دے ماتے پھر تیرے وال ایمیں نیرامن جیمیں میرے بچے کوئی نہیں ہاں میرے والوے ایک کربل نو جا کے جائے وسائی کربل نو جا کے جائے وسائی کربل نو جا کے جائے وسائی سانگتے چاڑھے کے قرآن سنایا سانگتے چاڑھے کے قرآن سوڑایا سانگتے چاڑھے کے قرآن سوڑایا سانگتے چاڑھے کے قرآن سوڑایا سبرانہ جہرہ دریا حسین واہ واہ حسین اللہ توانی حیاتی کرے جی میں بڑا راضی بیٹھا مجمع پہلی لین تو لائے مسجد ممبر تک آج حسین ہی مجمع ہے جی جی واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین راضی بیٹھے ہوگے کوئلوں گے ایمان لال پہ آدھا جتنا سنیانو حسین حسین آندہ ہے نا نہیں نا کوئی ڈیرہ غازی خان تو پڑھ دا ہے بھائی جان حسین کوئی بلوچستان تو پڑھ دا ہے کوئی ملتان تو پڑھ دا ہے آلہ حضرت نوکر یا حدیث تو پڑھ دا ہے یا قرآن تو پڑھ دا ہے آئے آئے سبحان اللہ اپنی مردین آل نہیں پڑھنا نا اوہے پڑھنا ہے جی میں قرآن آکھ رہا ہے جی میں نبیدہ فرمان آکھ رہا ہے حضور میں کی میں پڑھا بچے اللہ فنار پہ پکری پہ پنکھا تیٹو پی سیفی سیبہ پڑھ دیں اسانجڑے ہیں نا یقین فرماؤ اسانج پڑھ دیں اللہ فنار اصغرت اکبر دا بابا حسین بینال بطول دلال حسین بینال پیکر شجاد حسین تینال تاجدار جنت حسین سینال ثابت قدم حسین جی منال جنت جوانہ دا سردار حسین ہینال دین دا حسن حسین خینال خاتم الانبیاء دا نواسہ حسین رینال رحمت اللہ علامین دا پیارا حسین زینال زینب دا ویر حسین سینال ساکیہ کاؤسر حسین تو بول نہ بول شینال شیر خدا دا لال حسین کل ہمیشہ ہرسا حسین بابا حسین بابا حسین بابا حسین جی جی سینال شیر خدا دا لال حسین سواد نال صاحب کمال حسین سواد نال جنتی جمانت دینے والا حسین توی نال تاہر ادھر حسین زوئی نال ظاہر ادھر حسین فینال فاطمہ دا لال حسین کاف نال کاری قرآن حسین چھوٹے کاف سے کونو ماس صادقین حسین لام سے لے کے مثال حسین میم سے مصطفیٰ کی جھولی میں کھیلنے والا حسین واسِ ولیوں کے سردار کا بیٹا حسین حیثِ ہدایت یافتہ حسین حمزہ سے جنابِ حمزہ کا پوتا حسین اور کوئی بولے نہ بولے اکتی آلے اور دکھ بڑا لگشی یہ نال یدیدیت مٹا وانوالا میرا پیر حسین ہاتھ چاکے ہاتھ چاکے مقصود نہیں ہے کیونکہ دس محرم دن دا گزریہ ہے تو اڈے ویچو کئی کبرستان گئی حسین کئیاں نے آج کبران جیڑے ہیں نجلی پائی کی تھی ہوسی میں تو انو تھکا منہ نیچاندہ میں حسین بھی شان دا ہک ورکہ تو انو سنایا ہے ہون اگر اجازت دے و تاو دے انو تیحان دا بھی ہک ورکہ سنا دے اڈیاران دی رات ہے خود محسوس کرو اکتی چک کے جو خدا نہ کرے ایک فوتگی ہو جاوے ایک سارا چک اس دے گھر ہوندہ ہے بیویاں دیاں تو گھر سنبھال میں ویندی پہینا میری سہیلی دا پا فوت ہوگیا ہے پھر او بھائی جانا کے باندھیا دی رونا او فلانے دا بچا لگیا فلانے دا بچا لگیا تسی کوئی محسوس کرو جی میں میں گرمی محسوس کر رہیا ہی میں تو ساں حسین محسوس کرو اے تیری میری ہک فوتگی ہو جاوے تا سارے کٹھے ہو جاندے ہو اڈیار ہندی رات پتہ نہیں بی بی زینب کی میں گزاری اسی سیخہ اتھے مکھن بچاؤنا ڈاڈھا اوکھا کمے بچڑے دے کے دین بچاؤنا اکتیہ لے ہو میڑے پیر حسین لا الہ کے پڑھنے والا اب لے مزا تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والا لا الہ سے پوچھ لے لا الہ تو رہ گیا گھر لٹ گیا شبیر تو انو جعفر جی ضرورت نہیں ہے توسی اگر آنسوں وہاں انہا ترجم میں اللہ قرآن پڑھ لو ترجمہ پڑھ دے جاؤ تو انو جا جاتے کہ تہیں صدیق نظر آسی کہ تہیں حسین نظر آسی کہ تہیں حضور دی جنتی جماعت نظر آسی کہ تہیں حضور دی گھرانے آلے نظر آسی تو انو ضرورت نہیں ہے بے جعفر نو ملتانو صدا بیئے تے اس انو حسین دے دکر سناوے میں سر ہر کہانی مجھو حسین ڈھونڈیا ہے پچھلے دیواراں میرا محکمہ جنگلات دا افیسر ہے دوست خانے وال سر دا گھر ہے او کی رات نو اپنی فیملی نال خانے والان دا پہ آج لے کلر کا ہار دیا پہاڑیاں بیٹا تلے لتھانا تے لیلہ دے قریب پہنچاؤ دی گھڑی پنچر ہو گئی فیملی ہو جے نال رات دا دھائی وجہ اونے کوئی پیچھے سٹھپنی گھڑی پھر پانا لیا او پانا کھولا لگا پانا ہی فیول ہو گیا ٹوٹ گیا اون جیس گھڑی نو روکے دھائی وجہ رات دے کون رکے انہیں میں نے فون کارماریا جعفر میں کے جی اکے یار تو سفر کردائیں کوئی موٹر ویالہ تیرا واقف ہے میں کہ کیوں اکے فیملی میرے نال ہی تے میں گھڑی چلائی یہ گھڑی پنچر ہو گئی ہے تے میں پھلے لگا تے پانا جڑا ہا اوٹ اٹ گیا ہے اون میں پریشانہ بیوی میری گھڑی ویچ بیٹھ گیا ہے بچے میرے پریشان ہیں گھڑیاں رک دیا نہیں میں کیا کر رہا میں اکے ہوں میں اکاڑا تقریر کر کے ملتان ویدہ پہاں انہوں میں کیا کر رہا ہوں اکے کوئی واقف ہو گی تھا اوہ میں اکے وقفیت نو چھڑ تیرے بچے کتنے ہیں کارچ انہیں اکے جی میرے تین بچے ہیں اکے چھوٹا کے جیڑا ہے اکے ہک سال دا ہے اکے اکے مادی جھولی ستا ہویا ہے اکے اس بچے نو چاہ اکے وال اکے باہر لے او دا مو کر دے گڑیاں بھیرے آلے پاسو آلے پینیاں پین مو ادائیں کر دے اکے وال کیا ہو سی میں کہ گڑیاں رک جاسے اکے پکی گل ہے میں کہا لو میرے بچوں او دا سال دا پترہا ہوئی میں باہر کٹ کے کھڑو گیا پہلی گڑی رک گئی دوسری رک گئی چھے گڑیاں لگا تار رک گیا اوہ کیا گل ہے بھائی وہاں کہ گڑی پنچر ہو گئی ہے تے پانہ میرا فیوز ہو گیا اگے کوئی گل ہے تو فیملی نال بھائی اصا تیری گڑی دا ٹیر بھی تبدیل کر دے ہیں کوئی پرابلم نہیں گھنٹے بات انہیں میں نے فون کی تا جعفر ہی عجیب ہے تے میں ایسے گل تے بڑا رویاں تسیحالی نہیں پہنچے کوئی ایک دو بندے پہنچ گئے ہوزن میں پہنچ گیا میں کوئی ایمان لال دسو دو ہزار باوی وچ رات دے پونے تین وجے کوئی بچہ روڑ تے چاہ کے آ جاوے او دے واسطے بھی گڑیاں رکویں دیا ہیں کربلا دے میدان جی کیا ہویا ہے میرے حسین اللہ آپ سلامت رکے مولانا کیا ہویا اگر ایک آنسوں ہمارا نکلی آیا اوہ میں کہ بیک تا سینا اتھے بچہ کٹ کے کھلو جو تو گڑیاں رکویں دیا ہیں حسین دو دریامہ دے درمیان تسا علی اسلر نوچائی کھڑا ہے اس واسطے میرے بھائی ایک کہانی نہیں اے دین بچامن دا واحد ذریعہ ہا حسین دا او دیو اجازت میرا دل ہے اگر علامہ ساں میں کوئی اجازت لے دیو میرا دل ہے کہ میں اس حسین دا دسان جیدے اکتر کس گئے تے گھبر آیا کوئی نانے دی چادر موٹھے تے رکھی سر تے دستار بنی دادے حمز پاک دی ہتھ وچ تلوار چاہی باب علی دی میرا پیر حسین گھوڑے تے چڑھ دا گیا تے قرآن پڑھ دا گیا سرائی کی سمجھ آ رہی ہے یا وچ میں مکس کر دی ماں کوئی آ رہی ہے سمجھ بیٹا بولانا آ رہی ہے بڑی میربانی بہت مشکل زبان ہے نا سرائی کی گھوڑے تے چڑھ دا گیا قرآن سمجھانی پہید جملہ میرے نل دوراؤ گھوڑے تے چڑھ دا گیا البدائیہ ون نہایہ اللہ لکھ دا ہے باب اہل بیت تو سانچاؤ وہ لکھ دا ہے کہ چودہ مرتبہ میرے پیر حسین نے گھوڑے دی لغام کی چیئے تے گھوڑا نہیں ٹوڑیا حسین کوئی جلد باز تا نہا آپ نے گھوڑے دی گردن تھے بھائی جان ایمیں رسی رکھی ہے فرمے دیں چال میں پیدل لگاوے سان میں اکبر بھی تا پیدل چاہایا میں کاسم دے سیرے بھی تا چاہایا میں ابباس دے کٹے ہوئے بازو بھی تا پیدل چاہایا میں اکتر لا شر چاہایا میں پیدل لگاوے سان توڑے نورانی چہرے دی کسامے جو میں حضرت عمر پاک دے سامنے اٹھ بولے آہانا ایمیں جدن حضرت امام حسین آپ نے گھوڑے تو لہمن لگے وہ مرتجز گھوڑا بول کے آدھے سرکار میں تھکا کوئی نہیں وہ فرمائے تو چلدہ کیوں نہیں بھی پھر وہاں کے سرکار تو سا خیمے آلے پاسے بے کھو تو سا چودہ دفعہ آکھے چل توڑے خیمے دے نال توڑی سبا چار سال دی بیٹی کھڑی ہے میں نوہ دیے رکھ میں باپ دا مو چھو منائے آپ یہ منظر ائرپورٹ پر دیکھا کریں جب باپ بورڈنگ کارڈ لے کے جاتا ہے نا تو پیچھو بیٹی روپ ہوئے تو پھر باپ سینے نال لیندہ ہے حالانکہ پیونے آ جاؤنا ہوندہ ہے مگر ایک ایسی بیٹی ہے جے نو پتا ہے کہ باپے وطولنا کوئی نہیں مولانا کس موں سے ہم پڑے پہ دھنگے لوگ ہیں ہم حسین دا گھوڑا دائے بیٹی نو مل جدن حسین بیٹی نو ملان پہ آئے بی بی آ دیے بابا میرا قد چھوٹائے تیرا قد وڈائے سر جھکا میں تیرا مو چمدیاں جڑے ویلے حسین سر جھکایا بی بی شکینہ متھے دا بوشا دیتا ہے آ دیے بابا اے نانے رسول دا بوشائی وال دستار چھوٹائے آ دیے بابا اے پھوپی زینب دا بوشائی وال اے بابا سا چھوٹائے آ دیے داڑی زہرہ دا بوشائی وال اے بابا سا چھوٹائے آ دیے دا تے علی دا بوشائی اے اکتی ویچے رومان والا جوانا تیری ماں زندہ ہووے تا جا کے ماں دے پیر چھوٹائے حسین دے دیکھرے چھار آکھ نہیں وسدی جب تک مرشد رازی نہ ہووے جب تک ماں دا مقدس دو دن ہووے حسین دی بیٹی گردن چم دیے آ دیے بابا اے میرا بوشائی حسین فرمے دن بیٹی ہون ونجان دے آ دیے وے بابا جلدی نہ کر میں نو ہک دفعہ سینہ چموا حسین آ دن کے دا سینہ چم دیے آ دیے وے بابا اے میرا نہیں اے اس سغرادہ ہے جڑی مدینے رہ گئی ہے جڑی اکبر نوا دیئی تم جب کبھی سر پہ سہرا سجانا اکبر میں بھی بہنوں مجھے بھولنا جانا اکبر اگر مسروف ہو تو نہ لینے آنا میں خود چلیا ہوں گی تاریخ بتانا اکبر اگر تیری شادی سے پہلے میں مر جاؤں تو یہ ہے اللہ کی مرضی تم اپنی بارات کو میری کبر پھلانا اکبر اے میں ہاتھ بنی بیٹھا میانا گوندلہ لیوی آئے بیٹھے ہو اے لوگوں چوٹ دھیرہ دعائے بیٹھے ہو بار موشہ دے گوندلہ لائے بیٹھے ہو میں کوریشی ہاشمی ہو کے ہاتھ پیا بنینا میں دنیا پھری بیٹھاں بیٹی تو زیادہ محبت کوئی نیوے گرے دا میری عرضی مان لاؤ تو انویار ہاں دیرہ دا واسطہ اے راب کنے پتر وی مانگو لیکن ایک بیٹی ضرور مانگ لاؤ بیٹھا او دیو جائے ہے پتر جائے دا وارس بندائے بیٹی میت دیوارس بندیائے پیو مر جاوے پتر گھڑیاں وے دائے کہ بابے دے جنازے ویچ بوسال سا بھائے کھڑن چان سا بھائے کھڑن کا دل لیٹھ نہ ہو جاویے لیکن بیٹی گھڑی نہیں وے دیو مووے دیے آدھیے میرے بابے نو نچاؤ میں رج کے ویرے گھلواں عجیب توفہ ہے اللہ دا میں قربان ہو جاواں پچھلے دن ہاراں میرے ملتان ویچ تیرے ہنجون دی قسم ایک عجیب واقعہ ہویا ہے ایک بھائی دے گھڑ دے فیل ہو گئے ڈاکٹراں کیا ہے ایک گھڑا مل جاوے تیرا کم ہو جاسی او دے سات بیٹے ہن ایک سرکاری ملاد مہا چھے بزنس مین ہن انہا ستے انکار کی تا او دی ایک بیٹی تیری چٹی داڑی دی قسم وزیر آباد شادی ہوئی ہوئی انہوں پتہ لگیا کہ اب بے نو گھڑ دے دی لوڑ پائے گئی ہے او نشتر گئی ہے ڈاکٹراں نو آ دی ایک کٹ لائے میرا گھڑ دا میرے بابے نو نہ دسیں مائے ہور واد ویچان جڑے ویلے بابے نو گھڑ دا پا دے میں سٹے چنگ کر رہے تھے ونیاں پووے پھر میرا ایک رکا دے دے میں او جڑے ویلے رکا انہیں پڑھےیا لکھیا ہویا ہاوے بابا آڑی یار ہاں سال ہو گئے ان میری شادی نو میرے ویڑے تو نی بھی آیا ہاری عید تے میں نو ہم زائیاں دیاں تیرا پیوں کوئی نہیں ہووے ہاں تا تیری خبر لوے آو ساری اتنے بھی زینہ ہو وہ کہ بیٹیاں دے دروازے ہی بھول جاؤ اینج نہ کرو توانو سیدہ تیبات تاہرہ بی بھی شکینہ دا واسدہ ہے بیٹیاں نو جھولی ویچ ملھایا کرو پتر نو خرچی بادت دتی کرو بیٹی نو پہلے دتی کرو کیونکہ پتر مالک بیٹی محمان ہے جڑے روندے بیٹھے ہو مالک توانو سلامت رکھے صدقہ اس رات دا رات جا کے درود پڑھ کے سووو توانو حسین دی دار کراوے اللہ توالی محنت قبول کرے حضرات اللہ توالی ادارین و قیم و دہم رکھے توالی زہو کے جو برکتہ پاوے قرآن دی خدمت بے کردے ہو اللہ توانو ادا جارتہ فرماوے بیٹی حسین دی متھا چوم کے آدھیے بابا ہونے سینہ چوم دیاں جلے سینے دا بوسا دیتا ہے آدھیے جا کیا آدھیے بولے یا نہیں جا ایک قربانی دا جانور چھے مہینے پالو جدن زیبھا کرن لگو بچے دھاڑا مار کے یاد نپوینو زیبھا نہ کر ساڑا کھڑونا ہے تے ایک ایسی بی بی جڑیا دیے جا ایتھائیں رومیے کشمیر روپیا آدھائے بی بی یا دیے لے او بابا ہوا لے رب دے تے لمنی پائی جدائی رب ملایا تے آن ملانگے اور امید نہ کائی بابا جا میری نبھوے سی حسین پاک جڑے ویلے کربلا ویچ پہنچائے ہر پاسے تیرہین حسینہ دے اللہ جی میں تُو راضی علی دا پتر بھی امی راضی ہے آپ کے علماء ساتھی آئے ہوئے ہیں کبھی کہیں یہ جعفر کہاں سے پڑھ رہا تھا تو ان کو بتا دینا ابوالکلام ازاد کی ایک کتاب ہے انسانیت موت کی دہلیز پہ اس نے لکھا ہے عجیب انسان تھا باندگیر بان تھا نبی کا نواسہ تھا دین کا اساساسا حق کا شناسہ تھا دین کا خلاصہ تھا مارنے والے ہزاروں تھے مار کھانے والا زہرہ کا لادلہ تھا اُو آدائے لکھ دائے اتنے تیر حسین کو لگے تیران وچ تیر لیکن وط وی آدے اللہ جی میں تُو راضی ہائے ہائے سبحان اللہ اوہ سیخان اُتے مکھان بچاؤنا ڈاڈھا او کھا کھا میں بچڑے دے کے دین بچاؤنا دین بچاؤنا ایک دفعہ جی پھر پڑھو میں نتوڑی آواز چنگی لگی ہے سیخان اُتے مکھان بچاؤنا ڈاڈھا او کھا 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 میں بچڑے دے کے دین بچاؤنا میرے پیرو حسین دا اللہ دین حسین دا کھا میں حسین پاک نو اتنا تیر لگن واتوی سید خبر آیا کوئی نہیں آپ دے سامنے ازان آئیے ای دو ازان آئیے او دو حسین دے ہاتھ بچو تلوار ڈگیئے دے غیب چو آواز آئیے اما پاک دی حسین اما آگئے ہو فرمایا آئی نئی میں تیرے نانِ نال بیٹھیاں اے خطباتِ محرم بہت پیاری کتاب ہے مولانا جلال و دین امجدی رحمت اللہ لے دی او لکھ دین کے ماں آئیے میں تیرے نانِ نال بیٹھیاں اما کیا کراں فرمایا باپِ وانگو تلوار چاہی اے ازان ہون دی پائیے ماں وانگو نماز پڑھ چاڑ 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 دی بات بھی مانو حسین دی ذات بھی مانو اد اتنا کٹھے ہو گئے ہو گوگل چلا من سکھ گئے ہو واتس اپ بنا من سکھ گئے ہو یوٹیوب کھولن سکھ گئے ہو انسٹاگرام بنا من پائے گئے ہو او میاں موبیل دے استاد بن گئے ہو موسلمان ہے یار میں سکال دے وے تا میانا گوندل چوک ٹپ کے پتہ نہیں کتھے پہنچ جاویں یار میسیج دے وے تا وچو بار موسا اس ٹپ جاویں گونچرا کراس کر جاویں مؤجن آدان دے وے مسید سامنے ہووے تیرے پیر اندر ہی نہیں جاندے او میں تو کامیابی واس تے اوے میں کو دس یونان دے در یہ ترکی دے در یہ فرانس پہنچوے نائیں اللہ جو فرما رہے آئے آ کامیابی تن ہوں میں نے نہیں تو اسی تائید نہیں فرمائی اس گال دی ایدہ مطلب اس گال دے جو تو آنوں فیدہ کوئی نظر نہیں آ رہا جڑے روندے بیٹھے ہو حی یا علی الفلاح اللہ فرمے دائے آ کامیابی آ لے پاسے کامیابی تن ہوں دے رہے تے نہیں لبنی سیر جھکایا لبنی آئے جی میں درخت جیڑا سر جھکاوے پھال اونوں لگ دائے تو پانچ ٹائم میری بار کا وچ متھا جھکا میں تیرا ذکر نہ ودھاواتا میں محمد رب بھی کہنے بھی اے تھوڑی جی تبلیغ میں کر گیا میں سمجھ دا کہ موقع چنگ آئے چلو اسک دا ہتوڑا ماری دے بھیے چلو کوجتہ زنگ اتر جاوے میں قربان ہواں شوکت ہے جڑے ویلے تیرے مرشد حسین سجدہ کیتا آئے کیا کیتا ہے ایک دفعہ بولو پھر دس بندے نیڑے آئے مارن واسک مگار ہاتھ کام بجان دین شمر آدائے کیوں نیوے مرین دے آدین کیوے ماریے مارن پونے آئے غیب پیچو آواز آن دیئے نام بارو اے دی بھینڈ بیکھ رہیے نام بارو خیمے ویچے دی سبا چار سال دی بیٹی بیکھ دی بیٹھئے شمر آدے ہٹو مائیں آندہ پے آن ایک کمینہ آیا اے نے تلوار زمین تے رکھی خنجر چایا میرے آقا حسین دی گردن مبارک تے پہل ہاں وار چلایا دوسرا وار چلایا بچو چوتھا وار چلایا توڑی جوانی دی قسم چودہ زربا انہیں میرے پیر دی گردن تے ماریاں جلے پندرمی زرب چلا من لگائے ہاتھ کھاں بگیا حسین آدائے تھاک گیا آئے اے سا ہی کٹھ لائے تھاک گیا آئے تا راج کے پانی پی لائے تیرے خنجر چلایاں ہاتھ کیوں کم بھی آئے کر ہاں سلا ہون کھبرا نہیں جنا روک نہا اوہ سام گئے ہیں موجود عباس بھیرا نہیں سجاد میں دیتے غشتاری ہے بیمار تے لڑان روا نہیں جی میں مرضی آوی پیا شہید چکر باہر آمان آن دی ماں نہیں اللہ فرمے دے وَفَدَائِنَا حُبِ زِبِہِنْ عظیمِ اے خلیل تیری قربانی عظیمِ تیری قربانی بولو سارے تیری قربانی عظیمِ حضرت ابراہیم پاکنِ سیالوی صاحب اب ہاں تو پٹی اُتاری کیا بیکھے یا دُمبا زبا ہو گیا تے اسمائیل دا تاوال ہی نہیں کٹھے یا اللہ اے کیا اے فرمایا واتا رکھنا اللہ اے حفل آخرین اے خلیل پریشان نہ ہو حسان اے قربانی تیرے خان دان دے آخر جرکھ چھوڑی ہے آج دس زل حجے او دس محرم ہوئے گا اے بھی جنگلے او بھی جنگل ہوئے گا تو بھی میرا عاشق ہیں تے حسین بھی میرا عاشق ہوئے گا اوہ قبیلہ قربان کرا دے سی بس آخن دا مقصد اے شاہست حسین بادشاہست حسین رازی ہو سرگار اے کوئی ذکر مکان علی شاہستہ ہے گوینی نا جی میں جتنا دیر پڑھے آئے میرا اللہ قبول فرماوے اور جنا لوگا نے حضرت سیبنال مل کے سابزدہ سیبنال مولانا سیبنال مل کے پروغرام بنایا ہے اللہ زینب دے ویرد صدقے بڑے توانو رنگ لاوے اتنا بڑا مجمع آ گیا مالک توانا سلامت رکھے اور مہربانی فرماو ایک چھوٹی جہیں اپیل کرنی ہے کچھ چندہ نہیں مگنا توانے گول بھجن نہیں پہ جانا یہ دعوت اسلامی دے زیرے تمام مدرسہ ہے یہ تھے بچے پڑھ رہے ہیں اور ایسا نمداد ہے جی صرف وہ پڑھا نہیں رہے دعوت اسلامی علیہ تربیت بھی بڑیت سکرت کھانا کھانا کا طریقہ کیا ہے امامہ کی میں پویندہ آئے ٹھیک ہے نا جی مسجد میں جانے کی دعا کونسی ہے باہر آنے میں